میں لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں چند آلفاظ نے میں لکھ کر رکھا وہ آپ کے سامنے ڈوکٹر حسین صاحب پڑھ کے سنائے گئے دو بات آپ پہ سامنے میں رکھتا ہوں ایک اہمیت اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعہ کو آپ کے دل میں رکھنا آپ کے زندگی میں کھولا اس کا تفصیلات ابھی نہیں مولی دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعہ کی عقیدہ دل میں رکھنے کے ساتھ کام میں لانے کے ساتھ ہم اتحاد ہونا ہے اگر مسلمان سنی مسلمان خصوصی طور پر اگر اتحاد نہیں تو بہت بڑی مصیبت میں ہم پہنچ جائیں گے اس لیے اتحاد ہونا اس کے بارے میں چند الفاظ آپ کو سنائے گے انشاءاللہ ناجیت آدمی کو مفتی عالم گرین مفتی لگ کے لئے اختیار کیا گیا یہ اللہ کا فضل ہے مومنین کا دعا ہے انشاءاللہ اس میں کیا کیا کرنا ہے وہ کرنے کا انشاءاللہ میری تقریب آپ کو پڑھ کر سنائے گا اس میں ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے آر ان دے لیول پر ایس ایس ایف نیشنل کمیٹی پرسیرن شوکت نعیمی جمہور کشمیر جنرل سکرٹری فاروق بخاری کہلہ فنانشل سکرٹری سلمان کرشید مانی پور وائس پرسیرن زہیر الدین نورانی سکرٹری سید ساجد مخاری جمہور کشمیر باقی انشاءاللہ آجمیر آجمیر شریف میں ابھی کونفرنس ہو رہا ہے ہو جائے گا ان قریب اس کا لوگ ہو الحمدللہ حسین صاحب آو میں یہ دو بات آپ کے دل میں رکھا ہوں اہل سنت والجماعی کے عقیدہ حرکت نہیں چولنا وہی ہے خواجہ وری بنواد کا راستہ ہے وہی ہے نظام الدین والی کا راستہ ہے وہی ہے بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ راستہ ہے وہی ہے صحابہ کرام کا راستہ ہے وہی ہے علیاء کرام کے راستہ ہے یہ راستہ سے آپ حرکت دور نہیں جانا جانا دوسرا اتحان چوٹی چوٹی کام کے لیے اختلافات اگر ہمارے سامنے ہوتا ہوں ہم مسئیبت میں پھنیں اگر 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 حکومت کبھی کبھی چینز ہوتے رہتے ہیں کونسی حکومت ہو ہم ہمارے عقیدے پر چلے گا ہم کو انشاءاللہ اگر طاقت کے ساتھ رہنے کی قوت بھی ہوگا یہ قوت ہے ہم کو ہٹانے کو کسی کو نہیں ہوتا گا ہمارے ایمان ہمارے ہاتھ میں ہو تو انشاءاللہ حکومت کونتا بھی ہو وہ حکومت الگ ہے ہماری قوت الگ ہے انشاءاللہ یہ باقی رہے گا اللہ تعالیٰ توفیق ہوتا فرمائے حسین سم دو کریمہ اپڑا موسیقی